ادھود ایک آتمنہ ہم پویتر امکاریسور کی دھراپت بننے جا رہا ہے یہ سنگل پیدا ہوا تھا نو فروری دو جیس سترہ سے جب نرمدہ سیوہ یادرہ کا سماپنہ ہوا تھا تب من میں بہا آیا کہ آدھن گروہ سنگلہ چارجی مہراج جنہوں نے سانسکرٹک روپ سے بھارت کو ایک کیا تکلے تھے پریب راجن کے لیے تین بار بھارت کا پریب راجن مطلب پریقرمہ انہوں نے کی اور دنیا کو ادویت کا سندیش انہوں نے دیا سنگلہ چارجی مہراج نے مطلب تکشن پورا پششن سب ساتھ بھارت کو جوڑنے کا کام ہے تب یہ سنگل پیدا ہوا تھا کہ ایک تو ادویت ویدان تھی دنیا کے سامنے جو سمسیاں ہیں اس کا سمادھان ہے ایک ہی چیتنا سب مہسی آرام میں سب جگ جانی اس کے بستار میں میں نہیں جانا تو یہاں پہ ایک دو آچاری بھرون کی دماغ ہونی چاہیے ایک ان کے جیوت اور درسن کو بتانے والا سنگلہ ہونا چاہیے اور ایک یہاں پہ ادویت ویدان تھی ستھان ہونا چاہیے جو ادویت کے سندیس کو پوری دنیا میں لے کے جائے ایک ایک ہاتھ مٹا کی مورتی سٹیٹو آف ورنیس گودھرا ادویت لوک مطلب سنگل سنگرہل ہے تیسرا آچاری سنگل انتر راستی ادویت ویدان سنسٹھان مطلب ہے ہم گروپل بنے گا جو ہمارے ادویت ویدان کی سکھا دیش کے اور ویدیش سے بھی اگر آئے تو نوجوان ہو یا باقی کوئی ہو ان کو دہنے کا کام کرے گا یہاں پہ سکھن کے اندر بنے گا بلی وجہ سنچنا کے اندر بنے گا اب ہے گھاٹ سنیاس مندر اور گفہ مندر اور ادویت بند راویت لگوک 35,000 پیڑ ادویت ویدان میں لگائے جائیں گے ادویت لوک میں ایک آتمندہ کی مورتی آچاری بھدمن کی 108 فٹ کی کرتیمہ وہ رہے گی ہائی سٹین کھیٹر رہے گا لیجر نائٹ بارٹر اینڈ سامن سو یہاں ہوگا ادویت اندر مدہ بیہار یہاں رہے گا جس میں ایک ناؤں میں بیٹھ کے لوگ ایک سرے سے دوسرے سرے جائیں گے امر کنٹک سے لے کے اور بھڑوں شک کی آترا اس ناؤں میں لیکن اس میں جو سنٹھ ہیں رسی ہیں اور انہوں نے جو کچھ جان دیا وہ سب درساتے ہوئے طلب بچہ بھی اگر پرویس کرے گا تو وہاں سے باہر نکلے گا تو اس کو آچاری بھگون کے جیون درسن کے ساتھ ساتھ ادویت ویدانت کے بارے میں جانکاری ملے گی تو ہماری آنے والی